بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل بھی بعض افراد نے بیکری مالک کو عمر مالک کو تشدد کا نشانہ پنایا تھا بیکری مالک نے بعض افراد کو باہر کھڑے ہونے سے روکا تو وہ سید پا ہو گئے بعض افراد نے بیکری میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی جس سے کافی نقصان بھی ہوا بیکری مالک کو صفیح حالت میں سیود اسپتال سمندری لائے گیا ہے جس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ارپیو فیصل آباد اور سی پیو فیصل آباد اور ایس پی صدر سرکر سمندری واقعہ کا نوٹس لیں تیسیل ریپورٹر عبرات حسین گھٹی سے زیلہ چکوال میں صوبہ بھر کی طرح تیسرے دن بھی مکمل کلم چھوڑ ہڑتال رہی ملک بھر میں صرف صوبہ پنجاب کی سرکاری ملاسمی کے ساتھ ظلم اور نائم صافی قبول نہیں کریں گے راجہ اصد مہندی پنجاب بھر کی طرح زیلہ چکوال میں بھی صوبائی قیادت کی گئے ہدایت پر تمام تیسیلوں ظلائی دفاقر اور صوبائی محکمہ جات کے دفتر میں دوسرے روز بھی کلم چھوڑ ہڑتال رہی ڈی سی آفیس کے لان میں ظلائی صدر ایپکہ چکوال راجہ اصد مہندی اور جنرل سیکیٹری شکیل احمد نے دھرنے کے شمکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مرکزی قائدین کے ہر حکم پر لبائک کریں گے بنو بچاؤ تحریک کے بانی پیر سید کیسر عباد شاہ کے زیر نگرانی احتجاجی ریلی نکالی گئی سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی میں ظلہ بنو کے مختلف تحصیلوں سے سینکڑوں مظاہرین نے شرکت کی ہے سویڈن حکومت کی سرپرستی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی شدید ارفاز میں مضمت کی پاکستانی حکومت سویڈن سفیر کو ملک بدر اور اپنے سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے آئے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے لیکن ہماری قومی اسمبلی میں قراردار تک منظور نہیں کرا سکتے لیکن مغربی ممالک پوری دنیا کے مسلمانوں کی بار بار جذبات سے کھیلتے ہیں مسلمی امہ کی حکمران کی امہ کر کمزوری کی مترادی فیعتجاجی ریلی اللہ چوک سے لے کر برنو پریس کلپ تک نکالی گئیں خبر شامل کرتے ہیں رنالہ پورٹ سے نمائندہ رویل نیوز رانہ عثمان کی ریپورٹ کے مطابق رنالہ پورٹ میں منشیات پروشی سے توبہ کر لی عرصہ دراز سے منشیات کے کاروبار میں ملوث سردار گجر مرہوم کی فیملی کی مقامی مسجد میں منشیات پروشی سے توبہ اس موقع پر انہوں نے گاؤں کے لوگوں علماء کرانگ سیول سوسائٹی اور مقامی پولیس کے سامنے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا آئندہ منشیات کے کاروبار سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں سردار گجر فیملی کے سربراہ امجد گجر نے اپنے دیگر بھائیوں اور ختیجیوں کے ساتھ مقامی مسجد میں حلف دیا اور ان کی فیملی کا کوئی بھی ممبر منشیات جیسے مقروض ہندے کا مکمل طور پر بائی کورٹ کرتے ہیں اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کی فیملی اور ان کے گاؤں کے لوگ منشیات پروشوں کے خلاف خلص کے معامل ثابت ہوں گے خبر شامل کر لیتے ہیں ہڑپا سے ہمارے نمائندے رانا محمد لطیب کی ریپورٹ کے مطابق امیدوار قوم اسمبلی حلقہ انہیں 142 محترمہ آئیشہ ارشد خان لوتھی صاحبہ کی 154 نوائل اور 151 نوائل میں آمل جہاں انہوں نے پاتح فانے کی اور بہت سے تعداد میں خواتین اور ان کو ملنے پہنچ گئی ہیں کثیر تعداد میں خواتین سے ملاقات کی اور خوشی کا احسار کیا اور آئندہ الیکشن میں محترمہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ملک افسل بیورو چیف کی ریپورٹ کے مطابق کسٹم احکام اور صحافیوں کی رڑائی ہمارے ساتھ میرانی صاحب کھڑے ہیں جو کسی طرف کے محتاج نہیں ان کی یہ طریف ہے اگر جی جی خان میں ان کا کوئی کام نہ کرے تو وہ سیٹ بے نہیں بیٹھ سکتا میرانی صاحب یہ ایک صافی بھی ہیں بہت بڑے صافی ہیں اور پیار محبت اخلاق والے صافی ہیں ڈی جی خان کی صافت کے حوالے سے ان سے سوال کرتے ہیں ستم ضریفی یہ ہے ہمارے صافت میں جو کچھ ہو رہا ہے میرانی صاحب اگر ہمارا صافی کیزی افیسر کے پاس جاتا ہے تو دوسرا جاتا ہے میں تو بڑا معزز ہوں یہ تو انتہی گھٹیا بندہ ہے یہ اس کا اپنے کام نہیں کرنا اسی طرح ہمارے صافت میں ایک بڑا بہوچا لیا ہوا ہے نمبر ایک تو دو دن پہلے کسٹم حکام کے ساتھ صافی جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک دن بیٹھتے ہیں دوسرے دن بیٹھتے ہیں پھر غصے میں آ کر وہاں لڑائی ہوتی ہے کسٹم کی اور صافی برادری کی جب ان کا کمپرومیز ہو جاتا ہے تو ایک صافی چونہ لگا آگے چلا جاتا ہے تو اب ان کا کہنا ہے صافی برادری کا ہم ڈی پیو صاحب کے پاس جائیں گے پیش ہوں گے میرا جہاں تک اندازہ ہے میرا جہاں تک خیال ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے کسٹم کا بھی ان کا بھی ہمیں اترام کرنا چاہیے اگر ہمارے کوئی معاملات ہیں ہماری کوئی گھڑی ہیں تو ان کو جا کے ہمیں ریکسٹ کرنی جائے یارے ہمیں بھی ابلیج کرو یقیناً وہ اس بات کو رد نہیں کر دے ابلیج کرو ہری پور بیورو چیف فیاس کان سے کمانڈر پیریزن سٹارک ٹریننگ اکیڈمی فوسیہ تاج نے کہا ہے کہ خواتین کسی بھی معاشرے میں ایک بہترین تربیتی درس کا ثابت ہوتی ہیں جو اپنی اڑات کو دیگر افلا کی برائنوں سمیت ہر قسم کے نشے سے دور رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں تباک و نوشی سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو میکمہ صحیح ٹو بیکو کنٹرول سیل کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ اپنے آنے والی نسٹوں کے بہتر مستقبل کے لیے بنیاد رکھی جا سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹو بیکو کنٹرول سیل خیبر پکتون خواہ کی جانب سے پیریزن سٹارک ٹریننگ اکیڈمی میں فیمیل سٹارک کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پروجیکٹ کورڈینیٹر ٹو بیکو کنٹرول سیل خیبر پکتون خواہ محمد اجمل شاہ نے خطاب کرتے ہوئے تباکو نوشی سمیت شیشہ کے استعمال اور اس کے مزرے صحت پر اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالے تیسیل رائیوینڈ کا علاقہ وہارہ کمہارہ پینسٹ چک سٹاف گلیمر اڈا تیسیل کوٹ رادہ کشن کا علاقہ ہونے والی بارشوں نے ذرہ انتظامی کی غفلت کا پول کھول دیا ہے سیوری سسٹم کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہونے کی وجہ سے بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ نجی پیکٹریوں کا گندہ کیمیکل والا پانی بھی باہر سڑکوں پر آ گیا ہے پانی کھڑا ہونے سے ٹریپک جیم ہونے لگی شہری پریشان ہے آئیں دیکھتے ہیں روئیلیوں سے نمائندہ ملی بلا مصطفیٰ اور تاجر سمیت دیگر شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے یہ جمع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انتظامیہ کی غفلت اور لا پروائی سے ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمازی ماجہ جانے سے اور تاجر کام پر اور بچے سکول جانے سے پریشان ہو رہے ہیں پانی کھڑا ہونے سے جو ٹریفک کا جام ہونا ممول بن گیا ہے لہٰذا ہماری انتظامیہ حکومت پنجاب موسن نکوی اور اسسسٹنٹ کمیشنر ریمنڈ اور اسسسٹنٹ کمیشنر کورٹ رادا کشن سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس مسئلے کا فوری طور پر نوٹس لے کر اس مسئلے کو حل کروائیں تاکہ ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے جی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑے خبر شامل کر لیتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد قلیم اللہ فاروقی کی ریپورٹ کے مطابق جتوئی سے ایک ایسا خاندان بھی آباد ہے جس کے باوجزاد اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہی ملک میں اپنی جائدات سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں جو کہ ہندو وقاف کی قبضہ میں ہے پاکستان بننے کے بعد انیس سو انچاس میں ہروجن داس اور اس کے چار بیٹوں گرداری داس جواہر داس اور نارائن داس اور ہیرہ داس نے اسلام قبول کر لیا تھا ایک سال بعد ہروجن داس جس کے اسلامی نام محمد احمد رکھا گیا تحصیل دیپالپور میں وفاد پا گیا اور وہیں دفن کر دیا گیا جبکہ اس کے چار بیٹے جن کے اسلامی نام نور محمد محمد مرتضی بلاہ مصطفی اور محمد بخش تھے ولوائیاں کے حملے کے درس سے سب کچھ چھوڑ کر جتوئی منتقل ہو گئے زرعی پاک پتن اور اکارہ میں زرعی اور کمرشل جائدہ تقریباً سات ہزار پانچ سو اکڑ کے مالک اب جتوئی میں کسما پرسی کے عالم زندگی گزار میں پر بجھوڑ ہیں جسکا سیغلا مصطفی قادری تحصیل ریپورٹر رویل نیوز جسکا رسکار شاہد محمود ساہی اور سینئر اہنما تاریخ محمود گرائی کی قیادت کے طوا مختبہ پکر کے علاوہ شہریوں اور مدارس کے طلبہ نے قصیر تدات میں شرک کر کی اس موقع پر ریلی کے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ ناموس رسالت اور قرآن کریم سترہ کلوگرام کے قریب چرس اور آئیس اور ہیرون اور ویٹک رقم گرامت کر لیا گیا ہے سیانپورٹ سے جنید خان بابر کی ریپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی سیوی سرکل تاریخ محمود اور ایسی چو تھانا کینٹ ساب انسپیکٹر التاف اسحاق نے اپنی ٹیم کی ہمرا منشیات کو گرفتاد کر کے ان کے قبضہ سے مجموعی طور پر سترہ کلوگرام کے قریب منشیات برامت کر لی گئی ہے چودہ کلو پانچ سو پچاس گرام آئیس ایک ہزار ایک سو ستر گرام چرس اور ہیرون گیارہ سو گرام اور رقم ویٹک سات ہزار پانچ سو پی برامت کر لی ڈیرہ بائی پاس چوب پر تحفوظ قرآن ریلی نکالی گئی ریلی کا آغاز ہیرپا حافظ جمال سرپرست ترابط قرآن پاک سے کیا ریلی بارخان روڑ سے شروع ہو کر ڈیرہ بائی پاس چوب تک اتتام پذیر ہوئی حافظ جمال صاحب نے مشترکہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سویڈن اور فرانس جیسے ممالک میں گستا کانا معاملات کا سخت سے نوٹس لے اور ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر اقدمات اٹھائے اور ذمہ داران کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے ریلی میں تاجر برادری و حلقہ اہباب نے قصیر تدات میں شرکت کی رکھنی پولیس کی جانب سے سینگ پھل پروف اتظامات کیے گئے ریلی کے افتتاب میں ملک پاکستان اور عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے حافظ جمال صاحب نے دعا بھی کی ریسکیو کمانڈ انڈ کنٹرول روم کو دعوت خیل سے ڈراؤننگ کیس ایمرجنسی کال مصول ہوئی دعوت خیل میں ایک 23 سالہ نوجوان نہاتے ہوئے نہر میں ڈوب گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئے ریسکیو ٹیم نے ڈوبن ڈوبنے والے لڑکے کی تلاش کی ریسکیو ہے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریفک پنجاب لاہور کے وین کے این مطابق آرپیو صاحب دی پیو دی راگاسی خان کی لیداد پر ڈی ایس پی ٹریفک محمد انتیاز احمد خان اور ہیلمنٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پورے شہر میں بلکہ تمام پیٹرول پمس پر بورڈ اور بینر زویزہ کر دیے گئے ہیں ہیلمنٹ استعمال نہ کرنے والوں کو پیٹرول مہیا نہیں کیا جائے گا سیٹی ٹریفک پولیس دیرہ غاسی خان وہ تحرک ہو چکی جلد ایمپلیمنٹ کرایا جائے گا تھانہ صدر کی حدود گسٹک جیل کے قریب نام ملزیمان کی فائرنگ فائرنگ سے واپٹا گریڈ سٹیشن انشار جہادی وقش بھٹو زخمی ملزیمان پر آر ہو گئے زخمی شخص کو ناسخ حالت میں ڈاڑکا نام انتقل کر دیا گیا پاکی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی تختیز چاری ہے روائل ملزیمان